بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پارہ دس پیغام میں آج انشاءاللہ ہم انیس وے پارے کے دس پیغامات سکھیں گے آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے بری صحبت سے بچنا جی ہاں مومن ہمیشہ دوستی میں خیال رکھتا ہے کہ کس کو دوست بناتا ہے ان آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ جب انسان قیامت میں جائے گا تو وہ حسرت کھائے گا کہ کانچ میں نے فلا دوست کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اس دنیا میں اور اس اگلی آیت میں بیان ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کیا ریزن تھی کہ دوست نہ بنایا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بیان ہوتی کیونکہ اپنے دوست نے جو میں نے جس کو دوست بنایا اس نے مجھے قرآن سے گمراہ کر دیا تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے دوست بنانے میں بہت کیرفل رہتا ہے دیکھتا ہے کہ میں کس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں دوست کی دینداری کو دیکھنے کے لئے امام علیہ السلام کرائیٹیریا بیان کرتے ہیں جب بھی آپ لوگوں کے لئے دوسرے کی شخصیت واضح نہ ہو اور اس کے دین کا نہیں پتا تو اس کے دوستوں کو دیکھیں اگر دیندار ہوئے تو وہ شخص بھی دیندار ہوگا اور اگر خدا کی دین کی پہروی نہیں کرتے تو وہ بھی گویا خدا کی دین کی پہروی نہیں کرتا یہاں سے ہمیں ایک مین کرائیٹیریا پتا چلتا ہے جب آپ نے کسی کو دوست بنانا ہو یا شادی کے لئے میعار اگر دیکھنا ہو اگر آپ کو اس لڑکے یا لڑکی کی دینداری کا نہیں پتا تو آپ اس کا دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا وہ لڑکی کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے اگر اس کے دوست اچھے ہوئے یعنی خدا کو ماننے والے ہو خدا کی پہروی کرنے والے ہوئے تو وہ خود بھی اچھا شخص ہوگا تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کا مین اور خاص خیال رکھئے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی حسرت کھائیں کہ کاش ہم نے فلا شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے قرآن سے مہجوریت ہٹانے کی کوشش جی ہاں اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن پیغمبر اسلام ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی امت کی کمپلین اور شکایت کر رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہاں پر مہجور کورڈ استعمال ہوا کہ مہجوریت قرآن مہجور سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف توجہ نہ دینا یہاں پر آئیے دو مثالیں دیتا ہوں پہلی سیچویشن اور پہلے سینیریو مثال کے طور پر ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے ہم اس سے بہت اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور اگر وہ ہم سے بات چیت کرتا ہے ہم اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں اب سیکنڈ سیچویشن کے اندر یا دوسرے سینیریو کے اندر اگر ہمارے گھر کوئی مہمان یا گیسٹ آئے وہ ہم سے باتیں کرے ہم اسے مو دور پھیر لیں اور اس کا جواب نہ دیں تو یہ ہے مہجوریت کے معنی یعنی اس پر توجہ نہ دیں اور یہی ہو رہا ہے ہمارے سوسائٹیز کے اندر قرآن کے ساتھ کے پورا سال جو ہے قرآن کے اوپر گرد و گبار لگ جاتا ہے اور مہجوریت میں رہتا ہے یعنی قرآن کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تو آئیے آج سے ماہ رمضان میں ہم لوگ تہہود اور پروردگار سے وہ ریزولیشن وعدہ کر لیں کہ ہم پوری زندگی ہر روز ایون ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں گے چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو اور جو لوگ ہر روز تلاوت کرتے ہیں وہ ٹرانسلیشن کی طرف آئے جو ٹرانسلیشن پڑھ چکے ہیں وہ تفسیر کی طرف آئے تاکہ ہم لوگ تفکر تدبر کر کے پروردگار نے جو قرآن میں کہا ہے اس پر عمل کر سکے اور وہ مہجوریت سے اس قرآن کی جو مہجوریت ہے اس کو اس سے باہر لاسکے آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے عذابِ الہی کا ڈر جی ہاں مومن ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتا ہے خوف اس چیز سے کہ ہمارے عمال ناقص ہیں جس کی وجہ سے ہم عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں اور رجا اس لحاظ سے کہ پروردگار کے لطف و کرم سے ہم لوگ جو ہے رجا اور امید رکھتے ہیں تو مومن ہمیشہ اس رجا اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے نہ اس کی رجا ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے کہ میں گناہ کرو پروردگار میں یہ بخش دے گا نہ یہ کہ اس کا خوف ہمیشہ ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے اور رجا امید نہیں رکھتا تو دونوں چیزوں کے اندر شکار نہیں ہوتا افرات و تفرید کا بلکہ وہ میڈل پلیس میں رہتا ہے اور دونوں چیزوں کو ساتھ رکھتا ہے اسی آئیڈیولوجی اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کو انحراف تک لے جائے اور وہ کسی کی باتوں سے دھوکہ کھائے اور منحریف ہو جائے آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے پروردگار کی طرف پلٹنا جی ہاں مومن کبھی بھی گناہ نہیں کرتا اور اگر کبھی گناہ کر بھی لے تو پروردگار سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں 135 بھی آیت کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بیان ہوا کہ جب وہ لوگ گناہ کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پروردگار سے معافی مانگتے ہیں ایدھر بھی ان آیات کے اندر آیت 68 کے اندر جو بیان ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے جو لوگ گناہ کرتے ہیں پروردگار نے ان کے لئے سخت عذاب رکھا ہے اور ستروی آیت کے اندر آیت 70 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں تو پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ اچھے آمال بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے پروردگار ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے تو مومن ہمیشہ توبہ کرتا ہے دیکھیں توبہ سے کیا مراد ہے توبہ سے مراد ہے کہ جب انسان جب گناہ کرتا ہے تو گویا اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار سے اپنا مو جو ہے پھیر کر پروردگار کی طرف پیٹھ کر لے اور توبہ کرتا ہے تو وہ ٹرن بیک کرتا ہے واپس آتا ہے پروردگار کی طرف تو اسی لئے مومن کے اوپر واجب ہے کہ جب بھی گناہ کرے تو فوراں اس کے لئے توبہ اور استغفار کرے آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف پانچوا پیغام جو اس پاری سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے بیوی اور بچوں کے لئے ذمہ داری کا احساس کرنا جی ہاں مومن ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے بیوی اور بچے بھی سیدھے راستے پر چلتے رہیں اور یہی اس کی خوشی کا باعث بنیں مومن چاہتا ہے کہ وہ خود بھی متقی ہو اور اس کی فیملی بھی بیوی اور بچے بھی متقی ہو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اولاد کو قررت عیون یعنی آنکھوں کی تھنڈک کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی بری اپنے اولاد کی بری تربیت کریں آنکھوں کی تھنڈک کے بجائے وہ آنکھوں کا کانٹا بن جائے اور یہی بائیس بنیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہماری لئے عذاب بنیں اس لئے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں یہاں پر ایک تربیتی نکتہ جو بیان ہوتا ہے وہ ہے کہ جو دعا کرتے ہیں کہ ہمیں متقیوں میں سے قرار دے تو وہاں پر ایک تربیتی نکتہ جو ہے کہ سب سے پہلے والدین خود جو ہیں جو والد ہیں سب سے پہلے ہم لوگ خود تقویٰ اختیار کریں جس کی وجہ سے ہمارے بیوی اور بچے ہمیں دیکھ کر وہ تقویٰ اختیار کریں گے اور بہترین جو ہے صحیح راستے پر چلیں گے آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف چھٹا پیغام جو اس بارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خدا کی حمایت پر یقین ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے دریا کے کنارے اور دریا کے قریب آپ پہنچے تو ان کی قوم نے دیکھا اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آگے جو ہے دریا ہے اور پیچھے جو ہے وہ فیرون کا لشکر ہے تو انہوں نے کہا انہا لمدرکون کہ اب ہم گرفت میں آ جائیں گے اب ہم پکڑ میں آ جائیں گے نا امید کا شکار ہو گئے تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میرے ساتھ ہے پروردگار ہمارے ساتھ ہے اور وہی ہماری مدد کرے گا یہ جملے تھے کہ وہ نا امیدوں کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ پروردگار کے وعدے اور پروردگار کی اس حمایت سے نا امید ہو جاؤ بے شک پروردگار مدد کرنے والا ہے چاہے آگے دریا ہی کیوں نہ ہو اور پیچھے فیرون کا لشکر ہی کیوں نہ ہو تو مومن ہمیشہ اپنی زندگی میں اس چیز کا خیال رکھتا ہے اور اپنے آپ کو کبھی بھی پروردگار اور خدا کی حمایت سے خالی نہیں سمجھتا آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف ساتھوہ پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مومن نیک نامی کی تلاش میں ہوتا ہے جی ہاں یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت عبراہیم نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار میرا نام جو ہے نیک بندوں میں شمار کر یعنی خدا مجھے توفیق دے میں اچھے کام کروں ان اچھے کاموں کا اچھے آثار جو ہیں وہ باقی رہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کر سکے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جب اس دنیا میں ہو تو لوگ اس سے ملنے کے لئے مشتاق ہوں اور جب اس دنیا سے چلا جائے مر جائے تو لوگ جو ہیں گریہ کریں ہماری لئے بیسٹ اگزیمپل اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جو صدیہ گزر جانے کے بعد بھی ہمارے لئے بہترین نمونہ جو ہے آج تک ہمارے لئے ایک بیسٹ اگزیمپل موجود ہے کہ ہم ان کی پہروی کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے نام صالحین میں نام قرار دیں ایسے اچھے آمال کریں مثال کے طور پر مسجدوں میں ہسپیٹلز یا جہاں پر بھی جتنی مدد ہو سکے تاکہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں آئیے چلتے ہیں اپنی لیائیت کی طرف آٹھوہ پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے رشتہ داروں کی ہدایت کی کوشش کرنا جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے اپنے تقریباً چالیس رشتہ داروں کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گھر میں ولائے جس میں حضرت ابو طالب حضرت حمزہ اور ابو لہب بھی تھے اور جب کھانا کھلایا تو کھانے کھانے کے بعد جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ہے سب کو دین مبین اسلام کی طرف دعوت دی اور کہا کہ مجھے پروردگار کی طرف سے دستور ہوا ہے کہ میں آپ کو دین اسلام کی طرف دعوت دوں جس میں دنیا اور آخرت بھی ہے پھر بعد میں یہ کہا کہ کون ہے جو میرا وسی ہوگا اور میرا جانشین ہوگا اور مجھے اس کام میں میری مدد کرے گا تو ہم جانتے ہیں کہ صرف امام علیہ السلام جو کہ اس وقت چھوٹی عیش تھی امام علیہ السلام کی تو امام جو ہے کھڑے ہوئے اور امام نے کہا میں آپ کی اس کام میں مدد کروں گا تو یہاں سے ہمیں ایک بہترین پیغام جو حاصل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کرے تبلیغ جو ہے ہدایت کا راستہ جو ان کو دکھائیں آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف نوہ پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے نماز جماعت کا احتمام قیام سے مراد نماز کا قیام ہے اور اس کی اگلی آیت میں پروردگار جو بیان کر رہا ہے مفسرین کہتے ہیں یہ نماز جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پر پروردگار فرما رہا ہے کہ پروردگار سجدے گزاروں کو درمیان میں جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو پروردگار اس کو بھی دیکھتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں انسان کی جماعت میں نماز پڑھنا گھر میں چالیس سال فرادہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے اسلام اجتماعی عبادات کی طرف بہت توجہ اور اہمیت دیتا ہے جیسا کہ بخوبی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز جماعت پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اسی طرح گیدرنگ میں جو آمال اور عبادات انجام دی جائیں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آرزو تھی کہ وہ انسان ہوتے بعض ان کی آرزو میں سے جس میں سے ایک آرزو یہ تھی کہ انسان کیوں ہوتے تاکہ اگر انسان ہوتے تو وہ نماز جماعت کا ثواب حاصل کر سکتے اس لئے مومن کو بھی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ نماز جماعت میں شرکت کرے اس کے ثواب سے محروم نہ ہو آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف آخری اور دسوہ پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ہنر کے ذریعے مظلوم کی حمایت ان آیات کے اندر شعارہ کے بارے میں ذکر ہو ہے اور پروردگار جو ہے پیغمبر اسلام کے شائر ہونے کا انکار کر رہا ہے اور یہاں پر بتا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام شائر نہیں اور ان شعارہ کے بارے میں کہ جو گمراہوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کہ وہ صرف خیالی اور تصورات کی بنیاد پر واقعات کی بنیاد پر نہیں لکھتے اور حقیقت کی بنیاد پر شعر نہیں لکھتے ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ گمراہوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسرے افراد ہیں دوسرے شعارہ ہیں جو اچھے ہیں با ایمان ہیں عمل صالح انجام دیتے ہیں اور توہیدی اشعار لکھتے ہیں اور حق اور مظلوم کی حمایت کرتے ہیں یہاں سے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کے پاس جو بھی ہنر ہو انسان کو چاہیے حق اور مظلوم کی حمایت کرے چاہے جو بھی ہو آج کے دنیا میں مختلف انسان کے پاس چاہے وہ خطابت ہو چاہے وہ کتابت ہو چاہے وہ انسان کے اشعار جو بھی انسان کے پاس ہنر ہے انسان کو چاہیے کہ حق اور مظلوم کا ضرور دفاع کرے یہ تھے ہمارے دس پیغامات آج کے پارے سے انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے دس پیغامات کے ساتھ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ